نوجوانوں کے سمان میں نوجوانوں کے سمان میں نراد تقبیر سلام و قبض جندہ بات جندہ بات جندہ بات الحمدللہ الحمدللہ اللذی کانا بیبادہی خبیرا بصیرا اشہدو اللہ آئلہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو اللذی بات اللہ بالحق بشیرا و نذیرا و داعیا للحق بیدرہی و سراج منیرا اللہ ما صل علیہی و علیہی و صحبہی و سلیم تسلیما کسیرا فعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقست و اقیموا وجوہکم عند کل مسجد و دعوه مخلسین لہ الدین کما بداکم تولدون صدق اللہ العظیم برادر مہترم جناب رضوان رحمان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہن حلقہ مہراشت جناب عمر خان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانان گرامی ذمہ داران اور ریاست کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے میرے بہتی عزیز بلند حوصلہ جوان عظم شاہین صفت نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے لئے بے انتہا خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس انتہائی اہم کنونشن میں مجھے شرکت کی خوشی مسرک حاصل ہو رہی ہے ابھی اس سیشن میں بہت ہی اہم تقریریں ہوئی جس میں خدمت کے مختلف محاضوں کی مختلف فرنس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں اسی طرح یہاں آنے سے پہلے مجھے اگزیبیشن میں شرکت کا موقع ملا جہاں نوجوانوں کے انتہائی اہم انویٹیو کارناموں کی تفصیل اگزیبیشن کی جا رہی ہے تو ان سب کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی تبدیلی کاظم لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں ریاست کو بدلنا چاہتے ہیں پوری ریاست میں ایک پوزیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں یہ چینج ہر مہا سے متعلق ہے کہ آپ اس ریاست کو گرائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں نشے سے پاک کرنا چاہتے ہیں ہیومن ٹرافیکنگ سے پاک کرنا چاہتے ہیں یہاں کے سٹیز کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا موڈل بنانا چاہتے ہیں یہاں بزنس کو فروغ دینا چاہتے ہیں انویشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں غربت ختم کرنا چاہتے ہیں نابرابری ختم کرنا چاہتے ہیں تو میرے لئے آج ٹاپک جو رکھا گیا ہے اس کا تعلق امید سے ہے ہو آشا میں سمجھنا ہوں کہ مہارات کا کے مختلف مقامات سے اتنی بڑی تعداد میں عظم حوصلے کے ساتھ اور ایسے بلند مقاسد کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان یہ خود سب سے بڑی امید ہے یہ خود سب سے بڑی ہوپ ہے سب سے بڑی آشا ہے تو عزیز نوجوانوں یوت ونگ آپ کی یہ نوجوانوں کی تنظیم یہ امیدوں کا لشکر ہے یہ حوصلوں کا کارواہ ہے یہ عشق بلاخیز کا قافلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس قافلے کو اس پوری ریاست میں ایک نئی صبح ایک نئی سہر کے طلوع کا ذریعہ بنائیں آپ کے ذریعے یہاں ایک بڑی زبردست مضبط تبدیلی آئے اور یہاں کے لوگوں کی جائز عرضویں ان کے خواہ ان کی امیدیں یہ آپ کے ذریعے پوری ہوں اس وقت حالات پر کسی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے حالات کیا ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت بدترین فرقہ پرستی کی سامپردائقہ کی کمینلزم کی زد میں فرقہ پرست طاقتیں یا کمینل فورسز کیا چاہتی ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ملک کے عوام کے درمیان دوری پیدا ہو مختلف سامپردائے مختلف کمینٹیز مختلف فرقے وہ ایک دوسرے سے دور ہو ان کے درمیان باہم لڑائیاں پیدا کی جائیں پولارائزیشن پیدا کیا جائے مسلمانوں کو حلق تھلق کر کے رکھ دیا جائے یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ مسلمان وہ صرف اپنے مسائل میں الجھے رہیں صرف اپنی سیکوئریٹی اپنا تحافظ اپنی سلامتی اپنے آپ کو بچانا یہ ان کی واحد دلچسپی ان کی کوششوں کا واحد محبر و مرکز بن جائے ملک کے مسائل پر پوری ہمینٹی کے مسائل پر ریاست کے مسائل پر سوچنے کا اس کے لئے کنٹریبیوٹ کرنے کا آپ کو موقع ہی نہ ملے ملک کے ریکنسٹرکشن میں اس کی تعمیر و ترقی میں آپ کا کوئی رول آپ کا کوئی کردار نہ ہو مسلمانوں میں انتشار پھیلے اقتلاف پھیلے وہ ایک امت باقی نہ رہیں بلکہ فرقوں میں گروہوں میں پٹ کر رہ جائیں وہ مایوس ہو جائیں نراش ہو جائیں بس حمت ہو جائیں حمت ہار دیں یا دوسری طرف وہ ایکسٹرمزم کے شکار ہو جائیں حتیوات کے انتہا پسندی کے شکار ہو جائیں تو آج جو میرا ہوا رکھا گیا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں سے ہمیں بچنا ہے ہمیں ایکسٹرمزم سے بھی بچنا ہے ہمیں مایوسی سے بھی بچنا ہے ہمیں حالات کے آگے سرنڈر بھی نہیں ہونا ہے اپنے اصولوں سے اپنے پرنسپل سے ویڈرو بھی نہیں ہونا ہے دسپردار بھی نہیں ہونا ہے اور دوسری طرف ایکسٹرم سونچ اگرمانی سونچ اس سے بھی اپنے آپ کو اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے عزیز نوجوان دوستو اگر آپ تاریخ کا اتحاس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوموں پر جب سخت حالات آتے ہیں مشکلات آتی ہیں چیلنجز آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو دو طرح کے روئیے دو طرح کی سوسائیڈل ٹینڈنسیز آتم حقیہ کے روئیے خودکشی کے روئیے ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں وہی دو روئیے جن کی طرف اس ٹروپک میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک روئیہ وہ انتہا پسندی کا عطیبات کا ایکسٹرمزم کا روئیہ ہے کہ حالات کے نتیجے میں آپ غصے کے شکار ہو جائیں غیث و غضب کے شکار ہو جائیں نفرت کے شکار ہو جائیں آپ کمیونیزم کا جواب کمیونیزم سے دینے لگے سامپردائیتہ کا جواب سامپردائیتہ سے دینے لگے آپ کے روئیوں کے اندر شدت پیدا ہو جائے آپ کے بچاروں میں آپ کے خیالات میں شدت پیدا ہو جائے سب کو آپ اپنا دشمن سمجھنے لگیں امید کی آشا کی کوئی کرن آپ کو نظر نہ آئے آپ کو ایسا لگے کہ ٹنل کے آجے کوئی راستہ نہیں ہے سارے راستے بند ہیں تو یہ روئیہ ایکسٹرمزم کا روئیہ ہے انتہا پسندی کا روئیہ ہے اور اتحاس سے تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن قوموں کے اندر بھی یہ روئیہ پیدا ہوا وہ ختم ہو گئی یہ سوسائٹ کا روئیہ ہے آتمہکیہ کا روئیہ ہے اس ملک میں اسلام کی مسلمانوں کی جو طاقتیں دشمن ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایکسٹرمزم پیدا ہو انتہا پسندی پیدا ہو نفرت پیدا ہو مسلمانوں میں بھی کمینلزم پیدا ہو ہمیں اس روئیہ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے پوری امت کو امت کے سارے نوجوانوں کو بھی بچانا ہے دوسرا روئیہ کیا ہے دوسری سوسائٹل ٹنڈنسی کیا ہے اس ملوان میں اس کا بھی ذکر موجود ہے مایوسی کا روئیہ فرسٹیشن کا ڈساپوائنٹمنٹ کا روئیہ کہ آپ مایوس ہو کر گھر میں ڈڑ جائیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس ٹرگل کے لیے جتوجہد کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں آپ ڈڑ کا شکار ہو جائیں خوف کا شکار ہو جائیں بھیل کا شکار ہو جائیں آپ کو لگے کہ اس ملک میں اب ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے کوئی اس کو کوئی اپورچنٹی باقی نہیں رہیے ہمیں نیوزی لینڈ چلے جانا چاہیے آسترائیا چلے جانا چاہیے ٹرکی چلے جانا چاہیے یا ہمارے بزنس کے لیے موقع نہیں ہے یا ہمارے کیریئر کے لیے موقع نہیں ہے ہماری آئندہ نسلیں یہاں زندہ رہیں گی نہیں رہیں گی یہ اس پر سوالیا نشان ہے اس پر کوششن مارک ہے یہ ماجوسی کا روئیہ ہے نراشہ کا روئیہ ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کا روئیہ ہے اتحاس بتاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں حالات کی سختی نے یہ روئیہ پیدا کیا وہ بھی ختم ہو گئی یہ بھی سوسائل کا روئیہ ہے یہ بھی خودکشی کا روئیہ ہے تیسرا روئیہ کیا ہے تیسرے روئیے کو اس ٹوپک میں اعتدار کا روئیہ کہا گیا ہے مانڈریشن کا راستہ سمتولن کا راستہ تبازن کا راستہ میں ہمیشہ اس کے لیے انگریجی کا ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہوں ریزیلنس ریزیلنس تاریخ بتاتی ہے کہ بعض قومیں مشکلات میں ریزیلنس کا ثبوت دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر نکلتی ہیں ریزیلنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر سپرنگ کو سپرنگ لیں اسپرنگ کو زور سے دبائیں تو کیا ہوتا ہے وہ اور قوت سے بہنس بیک کرتا ہے یہ ریزیلنس کا روئیہ ہے کہ جن قوموں میں ریزیلنس کا روئیہ پایا جاتا ہے وہ مشکل حالات سے اور طاقتور بن کر نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ اہل اسلام کے لیے جو مشکل حالات پیدا کرتا ہے قرآن کے مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ امت کو اور طاقتور اور پاورفل بڑھانا چاہتا ہے امت کا کنٹریبیوشن اور بڑھانا چاہتا ہے فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ آپ اس ملک کی تعمیر میں یہاں کی ترقی میں جنچسپی نہ لیں مشکل حالات میں ریزلنس کا روئیہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن بڑھ جائے ملک کے لیے ہماری خدمات بڑھ جائیں فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم صرف اپنے مسائل تک اپنے آپ کو محدود رکھیں ریزلنس کا روئیہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ہم آگے بڑھ کر سارے انسانوں کے لیے اس ملک کی پوری آبادی کے لیے عدل کے جسٹس کے انصاف کے عدم بردار بن کر ابریں ریزلنس کا روئیہ یہ ہے کہ ہم حالات کو اپورچنٹی کے روپ میں دیکھیں جو چیلنجز ہیں جو مشکلات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا موقع پوشید آ کر رکھے ہیں کیا اپورچنٹیز پوشید آ کر رکھی ہیں اس کو ہم دیکھیں یہ نظر ہم اپنے اندر پیدا کریں یہ ریزلنس کا روئیہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ سب اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں آپ میں سے افسر لوگوں کو آیات یاد ہوں گی سورہ علم نے شرع کی آیات دیکھی آپ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انغسر استعمال کیا ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ یہ ایک پروپر نام ہے معرفہ مطلب یہ کہ مشکل ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یوسرا یوسرا کو جنرل فارم میں استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانیاں دو ہیں یعنی ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں جتنی مشکلات ہیں جتنے چیلنجز ہیں اس کے مقابلے میں دوگنی قعداد میں ڈبل اپورچنٹیز آپ کے لیے ہیں تو عزیز دوستو ریزلنس کا روئیہ یہ ہے کہ ان مشکلات میں ہم اپورچنٹیز کو دیکھیں مواقع کو دیکھیں ریزلنس کا روئیہ یہ ہے کہ مشکلات کو چیلنجز کو پریشانیوں کو ہم فیڈ بیک سمجھیں کہ یہ فیڈ بیک ہے اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں ہماری کمزوریاں کیا ہیں ہماری ویکنسز کیا ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے ہم کیسے اپنی روئیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم کیسے آئندہ اپنی سٹرگل کو اور ایفیکٹیو اور موسیر اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں ستر برسوں میں جو کچھ ہم نے نہیں کیا وہ ہم آئندہ کریں گے ہم اپنے کاموں کو اور بہتر بنائیں گے اور ایفیکٹیو بنائیں گے اور طاقت پر بنائیں گے تو یہ جو مشکلات کی بھٹی دہکائی گئی ہے وہ اسی یہ دہکائی گئی ہے کہ آپ کو کندن بنا کر نکالا جائے تاکہ آپ اپنا رول اپنا کردار اس ملک میں اور بہتر طریقے سے انجام دے سکیں عزیز دوستو ریزلنس یہ ہے ابھی آج کی تذکیر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ریزلنس یہ ہے کہ قرآن کے اندھے کوئے کو جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈھٹیل دیا تھا اور جہاں زندگی ختم ہوتی بھی محسوس ہوتی تھی جہاں ساری امیدیں دم توڑتی بھی محسوس ہوتی تھی آپ قرآن کے اس اندھے کوئے کو مصر کے تاج و تک کی پہلی سڑھی سمجھیں اور اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کی جہل میں طبیل عرصے تک قید رہنا پڑا جہل کی زندگی برداشت کرنی پڑی آپ مصر کی طبیل قید کو مصر کے تاج و تک کی دوسری سڑھی سمجھیں پہلی سڑھی قرآن کا اندھا کوئا دوسری سڑھی مصر کی طبیل قید اور ان دو سڑھیوں سے گزر کر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے تاج و تک پر متمکن ہوئے یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کیلئے آزمائشیں اسی لئے قیدہ کرتا ہے کہ وہ اس سے اور طاقتور بن کر نکلیں اور عروج کی سربلندی کی منزلیں تیہ کریں لیکن اس کے لئے ریزلنس کا روئیہ درمیان کا روئیہ اعتدال کا روئیہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے انتہائی ضروری ہے تم دیئے بعد مخالف سے نہ دھبرہ اے اعقا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کیلئے عزیز دوستو ابھی میں نے سورہ اعراب کی آیت پڑھئے اس میں اللہ تعالیٰ کو قالا ایک بڑا اہم حکم دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے راستی کا انصاف کا اعتدال کا حکم دیا ہے مفسری نے یہاں قسط کا ترجمہ اعتدال سے بھی اعتدال بھی کیا ہے موڈریشن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو بکارو اپنے دین کو اس کے لئے خالص رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنا رخ ٹھیک ٹھیک ٹبلے کی طرف رکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں تو اپنے فون کے ذریعے قبلے کا ایکزیکٹ رخ معلوم کرتے ہیں ہم مجدد بناتے ہیں یا اپنا گھر بناتے ہیں تو انجینئر کو بلا کر کیلکولیشن پیچیدہ کیلکولیشن کی مدد سے قبلے کا ایکزیکٹ رخ معلوم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا نہ دائے ہوں نہ ذرا بھائے ہوں بلکہ ٹھیک ٹھیک ببلے کی طرف رخ رکھ کر کے ہم نماز ادا کریں عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ یہ جو ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے نماز کے ذریعے وہ اس لیے ہے کہ ہماری پوری زندگی میں بھی یہی ایکزیکٹ نیس یہی پریسیشن ہمارے اندر پیدا ہو کہ یہ دین زندگی کو خاص رخ دیتا ہے اس رخ سے نہ ذرا دائیں طرف جھکنے کی گنجائش ہے نہ ذرا بائیں طرف جھکنے کی گنجائش ہے آپ ذرا دائیں جھکیں گے تو ایکسٹرمزم کے شیئر شروع ہو جائیں گے آپ ذرا بائیں جھکیں گے تو پسپائی کے متاہنت کے شیئر شروع ہوں گے ہمیں دونوں سے بچنا ہے اپنا رخ ایکزیکٹ رکھنا ہے ٹھیک ٹھیک وہی رخ جو خوران و حدیث میں ہم تو معلوم ہوتا ہے وہی رخ اختیار کرنا ہے پوری زندگی میں اسی کا نام اعتدال ہے اسی کا نام توازن ہے اور عزیز دوستو توازن اعتدال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم سنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ پوری کائنات پورا یونیورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال اور توازن کی بنیاد پر قائم فرمایا ہے وَسَّمَا رَفَحَ وَظَالْمِيزَان اللہ تَتَقَوْفِ الْمِيزَان کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور بیلنس قائم کر دیا توازن قائم کر دیا سنتولا استعبت کر دیا اس کا تقاضہ ہے کہ تم اس بیلنس میں کوئی خلل نہ ڈالو آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قائنات میں اتنا حیرت انگیز سنتولا اتنا حیرت انگیز بیلنس قائم کیا ہے کہ ہمارے سائنس کے اساتحظہ ہم کو بتاتے ہیں کہ فضا میں ایک ٹونٹی پوائنٹ نائن پرسنٹ اوکسیجن ہے یہ اوکسیجن اگر تھوڑی سی کم ہو جائے تھوڑی سی کم ہو جائے تو شاید اس زمین پر کسی کی زندگی ممکن نہ رہے پوسیبل نہ رہے اور تھوڑی سی تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے اوکسیجن ٹونٹی ٹو پرسنٹ ہو جائے تو پھر جلنے کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ معمولی دھوپ سے ہر چیز آگ پکڑ لے گی زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے اس زمین پر لائف اسی وقت پوسیبل ہے جب اوکسیجن ٹونٹی پوائنٹ نائن پرسنٹ رہے جب گرائیڈٹی وہی رہے جو اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کر کے مقرر کر دی ہے تو یہ پوری کائنات کائنات کی زندگی یہ اعتدال کی وجہ سے توازن کی وجہ سے سنتولن کی وجہ سے پیلنس کی وجہ سے اسی طرح انسانی زندگی بھی ادر کامیاب ہو سکتی ہے میری آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے امت مسلمہ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ اعتدال کے نتیجے میں ہی کامیاب ہو سکتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امتِ بس قرار دیا ہے بَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَا کہ ہم نے اس امت کو امتِ بس مارڈریٹ امت سمطولت گروہ بنا کر پیدا کیا ہے تو اسی اعتدال کے راستے پر ہمیں قائم رہنا ہے اعتدال کی یہی وہ روش ہے جسے قرآن مجید سبر کہتا ہے سبر کیا ہے عزیز دوستو سبر یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو اپنے جذبات کو اپنی بھاؤناوں کو قابو میں رکھیں یہی سبر ہے دنیا میں جتنی برائیاں ہیں جو کچھ بگار ہیں وہ بگار صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں ہمارے کنٹرول کے پاہل ہو جاتے ہیں ابھی یہاں جن برائیوں کا شکر ہوا ڈرگز لوگ کیوں ڈرک ایڈک بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اپنے نصف پر قابو نہیں رکھ پاتے لوگ کیوں ہیومن ٹرافیکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنے نصف پر قابو نہیں رکھ پاتے اسی طرح انتہا پسندی کا لوگ اسی وقت شکار ہوتے ہیں جب وہ اپنے جذبات پر اپنے ایموشنز پر قابو نہیں رکھ پاتے اگر آپ اپنے غصے کے ایموشن کو کنٹرول میں نہ رکھیں اگر آپ بدلہ لینے کے انتقام کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں تو آپ ایکسٹریمزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اگر در کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں خوف کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں مایوسی کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں در کا شکار ہو جاتے ہیں متعیند کا شکار ہو جاتے ہیں دونوں طرح کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے کچھ جذبات وہ ہیں جو ہمیں ایکسٹرمزم کا شکار بناتے ہیں اور کچھ جذبات وہ ہیں جو ہمیں مایوسی کا دسپوائنٹمنٹ کا خوف کا شکار بناتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر کی صفت پیدا ہو صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایموشنز اپنے جذبات اپنے نفس اس کو قابو میں رکھنے کی اس کو کنٹرول میں رکھنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو ہمارے ایموشنز وہ ہماری وسٹم کے ہماری اقل کے تابع ہوں ہماری اقل کے ماتحق ہوں اقل اور وسٹم کے مطابق ہمارے ایموشنز ہمارے جذبات گورن ہوں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ صفت صبر کی یہ صفت یہ کامیابی کی زمانت ہے یہ کامیابی کی لازمی شرط ہے تو اس ملک میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں جو کچھ اس سیشن میں راستے دکھائے گئے ہیں ان راستوں پر چلنا چاہتے ہیں تو عزیز نوجوانوں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صبر کی یہ صفت پیدا کیجئے قرآن کہتا ہے کہ صبر یہ اول العظم انبیاء کی صفت ہے فَسْبِرْ كَمَا صَبَرَا اولُ الْعَظْمِ مِنَا رُسُلْ کہ صبر کرو جیسا کہ اول العظم انبیاء نے اول العظم پریغمبروں نے صبر کیا قرآن کہتا ہے کہ صبر کے راستے پر چلو اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھو تو تمہارے دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی ساری کانسپریسیس ناکام ہو جائیں گی وَإِن تَسْفِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَزُرُّكُمْ تَعِدُهُمْ شَيْعَا کہ اگر تم تقویٰ سے کام لو اور صبر سے کام لو تو تمہارے دشمنوں کی کوئی سازش کوئی کانسپریسی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی قرآن کہتا ہے کہ اللہ اتبار کو تعالیٰ نہیں جن قوموں کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے جنہیں سربلندی عطا کی جنہیں عروج عطا کیا جنہیں کامیابی عطا کی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے صبر کا رویہ اختیار کیا وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَىٰ بَنِ اسرائیل بِمَا صَبْرُ کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے صرف اس لیے کہ انہوں نے صبر کا رویہ صبر کا راستہ اختیار کیا تھا تو عزیز نوجوانوں اعتدال کا راستہ صبر کا راستہ موڈریشن کا راستہ کیا ہے میں دو تین پوائنٹس صرف پوائنٹس کی شکل میں سمرائز کرتے ہوئے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صبر کا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہرگز اشتہار کا شکار نہ ہوں ہم پرووک نہ ہوں آج ساری اسلام دشمن طاقتیں کمینل فورسز وہ طرح طرح سے آپ کو پرووک کرنا چاہتی ہیں آپ کو جذبات میں لانا چاہتی ہیں آپ کو اشتہار میں لانا چاہتی ہیں صبر یہ ہے کہ ہم پرووک نہ ہوں ہم مشتہل نہ ہوں ہم جذبات میں غصے اور غیر سے بے قابو نہ ہو جائیں صبر اور اعتدال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم مایوس نہ ہوں ہم حمت نہ ہاریں ہم خوف کے ڈر کے شکار نہ ہوں پھر کیا کریں کیا کریں نہ ہم مایوس ہوں اور نہ مشتہل ہوں نہ غصے میں آئیں نہ خوف کے شکار ہوں تو پھر راستہ کیا ہے کیا کریں ہم تو صبر کا راستہ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے اصولوں پر قائم رہیں انشاءاللہ اس موضوع پر آخری گفتگو میں میں تفصیل سے بات کروں گا کہ ہر حال میں ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں اپنے دین پر قائم رہیں دین کی تعلیمات پر قائم رہیں دین کی قدروں پر قائم رہیں اور دین کی تعلیمات دین کی قدروں ہی پر نہیں بلکہ یہ دین زندگی کا جو مقصد دیتا ہے زندگی کا جو نسبلائن دیتا ہے زندگی کا جو اوبجیکٹیف دیتا ہے اس پر بھی ہم قائم رہیں اس پر بھی ہم جمع رہیں ہم امت وست ہیں ہمارا کام سارے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے یہ کام ہم ہر حالت میں کرتے رہیں یہ صبر کا رویہ ہے یہ اعتدال کا راستہ ہے ہم صرف مسلمانوں کیلئے نکالے نہیں گئے ہیں ہم اخرجت لناس ہیں سارے انسانوں کیلئے نکالے گئے ہیں سب کو گرائی سے بچانا ہمارا کام ہے سب کو جسٹس فرام کرنا یہ ہمارا کام ہے سب کے کام آنا یہ ہمارا کام ہے سب کے مسائل حل کرنا یہ ہمارا کام ہے اس کام پر ہم پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں یہ کام کرتے رہیں مسلسل حالات چہے جیسے بھی ہوں یہ صبر کا رویہ ہے یہ اعتدال کا راستہ ہے صبر کا رویہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہم جسٹس پر عدل پر قائم رہیں کسی کے ساتھ کسی صورت نائنصافی نہ ہو کسی کے ساتھ کسی صورت انجسٹس نہ ہو قرآن مجید ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تم کو اتنا پرووک نہ کرے کہ تم جسٹس سے پھر جاؤ تو ہم کسی حال میں کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کریں گے بلکہ سب کو جسٹس پرام کرنا سب کو انصاف پرام کرنا یہ ہمارا کام ہوگا اس کام پر قائم رہنا یہ کام مسلسل کرتے رہنا یہ اعتدال کا راستہ ہے تو یوت ونگ اسی مقصد کیلئے قائم ہوئی ہے اسی اعتدال کے راستے پر وہ پوری امت کو امت کے سارے نوجوانوں کو لانا چاہتی ہے ہر طرح کے غلط رویوں سے انہیں بچا کر اس راستے پر ان کو آگے بڑھانا چاہتی ہے جو راستہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے جو راستہ ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے جس پر چل کر دکھایا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ نے قابعین نے اولیاء اللہ نے بزرگوں نے جس پر چل کر دکھایا ہے اسی راستے پر ہم چلیں ساری امت کو چلائیں یہی اعتدال کا راستہ ہے تو عزیز نوجوانوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے آپ اسی اعتدال کے پیغام کو امت کے سارے نوجوانوں میں عام کریں گے آج سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے یہ ہمارا رویہ بن جائے ہمارا ایٹیٹیوٹ اعتدال پر مبنی ہو جائے تو اس امت کے اندر بڑی غیر معمولی طاقت ہے بڑی غیر معمولی قوت ہے انشاءاللہ یہ حالات یہ چیلنجز ہمارے لئے دروازے بنیں گے نئے راستوں کو کھولنے کا ذریعہ بنیں گے نئی اپورچنٹیز کو واقع کرنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی یوت ونگ سے یعظیم الشان کام لے آمین وآخر دابانا الحمدللہ رب العالمین